مومنین اکرام یہ شب عبادت اپنا آدھا سفر تیہ کر چکی اور اس سفر میں ایک مسافر یہاں تک پہنچا جائے ان مسافروں کا ذکر کرنے کی جو کربلا پہنچ کر ایسے اجڑے پھر کبھی عباد نہیں مولا حسین کے ناصران بہت تھے لیکن عباس کا ناصر صرف ایک تھا اس کا نام تھا حسین حسین عباس کا ناصر تھا اور عباس حسین کے ناصر تھا لیکن جب یہ نصرت اس دنیا سے چلی گئی تو ایک نادمہ تھا ایک بیمار تھا اور اجڑا بواکارما تھا ایک طویل سفر تھا جو مسافر یہاں سفر کر کے آیا ہے مسافرات کا دکھ تو وہی جانتا ہے لیکن اس دکھ کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکتا میں میں آج کی اس سالان باوقار مجلس میں ایک مسافر کو اس سفر کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دے خطاب دینے جانتا ہے جو سفر مدینے سے شروع ہوئی اور مدینے پر آ کر آ کر لیکن مدینے سے شروع ہونے والا اور مدینے پر ختم ہونے والا یہ سفر کتنا حولناک تھا یہ صرف ناصرانِ ازاہی کو معلوم ہے اس کے علاوہ ہماری قوتِ سماعت میں وہ طاقتیں نہیں ہیں جو ان کو پرداشت کر سکتے ہیں یہ علم صرف ان سینوں میں چھپا ہوا ہے جو نصرتِ عباز بھی کرتے ہیں نصرتِ حسین بھی کرتے ہیں میری مراد ہے ناصرِ ازاہ ناصرِ فرشیہ جنابِ ناصرِ عباز صاحب قبلہ صاحب جو لاہور سے بطورِ مائمان مسافرہ کرتے ہوئے یہاں تک تشریف نائے ہیں وہ یقیناً وہی رزقِ سماعت آپ کی سماعتوں کو عطا کرنا چاہتے ہیں جو ان کو درے مولاِ کائنات سے ملا ہے وہ آپ تک تک اس علم کو پہنچانے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں اور آپ اس کو لینے میں کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ آپ جانے اور جنابِ ناصر پا جانے میں ملتمیس ہوں قبلہ و قعبہ میں بھی مجلس میں عجب جاہو حشم رکھتا ہوں میں بھی مجلس میں عجب جاہو حشم رکھتا ہوں اپنے لہجے سے خطابت کا فرم رکھتا ہوں لفظ ہوتے ہیں عطا نہجے بلاغا سے مجھے یا علی کہہ کے میں ممبر پہ قدم رکھتا ہوں نارے ہائے اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم اللہ صدق والفاتح اللہ من غلق المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد باہل بیتی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المذرمین اللذین آزحب اللہ عنہم الرقصة وطاعرہم تطہیرہم اللہ علیہ وسلم ولعنت اللہ علیہ آدائہم اجمہین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قَلْ يَوْمَا يَعْسَ الَّذِينَ قَفَرُوا مِن دِينِكُمْ سَلَوَات بُرْمُحَمَّدُ وَإِهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدُ خُدَا وَنْدِ عَلَمْ مَخْدُمَ عَلَمِيًا عَلَمِيًا کی عزت ورزمت کے صدقے میں اس جلیل قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرم اپنے مومنین و مومنات اس عظیم ترین عبادت میں تشریف فرمائے آل محمد کا خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا آجر اطاف کر اس پارگاہ سے آجر ملتا ہے لیکن نیت کے مطابق نیت درست نہ ہو تو پیغمبر کے دربار سے بھی لوگ خالق ہیں ملتے ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن سے ایک آیت کو تلاوت کیا لیکن اس سے پہلے فکر آرز کر دینا ضروری سمجھ کہ قرآن وہ دواح ہے جو ٹھیک کو ٹھیک رہتی ہے یہ دنیا کی وہ میڈیسن ہے جو مریض کے لیے ٹھیک نہیں پھر میں اس فکرے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں قرآن دوا ضرور ہے لیکن یہ ساروں کو ٹھیک نہیں دی اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے ٹھیک ہونا ضروری ہے یہ میرے فکرے نہیں ہیں خود قرآن کہہ رہا ہے ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین میں رحمت بھی ہوں میں شفاء بھی ہوں لیکن مومنین کے لیے و لا يزید الظالمین الا خسارہ اور ظالم کو قرآن سے گھاٹے کے سوا کچھ نہیں دی یعنی قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی علی والا ہونا ضروری ہے اگر صاحبِ ایمان نہیں تو قرآن فائدہ دینے والا ہوں قرآن ایک ہے اثر دو منافق پڑے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا مومن پڑے گا تو صحت میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے ہر چیز میں دو اثر رکھے گا نماز میں بھی دو اثر ہیں ہر نمازی کو نماز فائدہ نہیں دیتے اور میری ذاتی تحقیق یہ ہے کہ شیطان نے ابھی تک نماز کو پڑھنا نہیں چھوٹا میں پاکستان کے سب سے زیادہ پرلک کے شہر میں خطاب کرنا علماء سے جا کر پوچھئے پڑھنے والی نماز وہ ابھی تک شیطان نے نہیں چھوٹا اس لئے ہم مسلح کھلا نہیں چھوٹا اللہ احلِ بیدہ آپ کو سلامتے ہیں یعنی نماز بھی پڑھتا ہے اور لانتی بھی ہے منکر خالی کس کا تھا نجی اللہ کا آدم کا خالی آدم کا منکر صفی اللہ کا منکر اس کے ریکارڈ میں بھی کوئی پچھلا گناہ موجود نہیں ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی فائل ہوتا ہے قرآن نے اگلے پچھلے ذکر سارے کی شیطان کی پچھلی کوئی غلطی منظر عام پر نہیں ہے منظر عام پر عبادتیں نمازیں اور قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے رکھتی ہے اچھے لاکھ سال کے نمازی کو بے حیائی سے کیوں نہ لکھتا ہے نمازی بھی تھا بے حیائی بھی کر گیا ہو موجودہ نمازوں پر ہو سکتا ہے کسی کو تحفظات ہو لیکن اس کی سابقہ نمازوں پر آج تک کسی کو اعتراض نہیں ہو دو دو ہزار سار کا سجدہ کرنے والا عبادت نے حیائی سے رکھا کیوں نماز نے اسے فائدہ کیوں نہیں پہنچا معصوم سے پوچھا گیا تو مولا نے فرمایا یہ اللہ کو معبود سمجھ کر عبادت نہیں کرتا تھا یہ خلافت کے لالچ میں متقی بنا ہوا تھا معلوم ہوا خلافت کا لالچ وہ خطرناک لالچ ہے جو بدماشوں کو شرافت کا لبادہ ہوا تھا لوگ نیک ہوتے نہیں نظر آتے اس کو انگریزی میں جو نمازیں پڑھی ہیں شیطان نے اس کا انگریزی میں ترجمہ بنتا ہے انویسٹمنٹ خلافت کے شاپ میں انویسٹمنٹ ابھی تو اس کی بیٹی نہیں تھی پورا مکرات کرنا جاتا تھا ابھی اس کی بیٹی نہیں تھی بیٹا نہیں تھا بھائی نہیں تھا برنہ وہ بھی کمپین چلا تھا اس نے پوری پوشش کی کہ کسی طریقے سے سنیارٹی کی بنیاد پر بڑا ہونے کی بنیاد پر باہرحال آدم کی قابلے میں کجھے بٹھا تھا آدم تو اس کے سامنے بن بہے تھے یہ سمجھتا تھا کہ خلافت میرا ہے اور پیش کر رہا تھا عبادت اور بنیاد تک رہا تھا اندرونی بیرونی وہابیت کی آپ کھنگاں کٹول کے دیکھ لیں اندر باہر کی وہابیت اس کی بنیاد انہی عقائد پر ہے جو شہطان رکھے تجھے مانوں گا اسے نہیں مانوں ہاں خدا ہی سے تو جوڑنے کی کوشش کی جاتی تجھے مانوں گا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں دوسرے نراز اس نے کیا کہ یہ مٹی کا بنا خلق نہیں منا اور وہ خلق نہیں منتی آپ نے ہمیشہ چار چیزوں سے بنے آگ پانی مٹی ہم اس کا اعتراض خالی مٹی کی پورے قرآن میں نہیں کہ آگ پر اعتراض کیا ہو ہواں پر اعتراض کیا ہو پانی پر اعتراض کیا ہو یہ ہوتی ہے شہطانی ہے یہ تین کا ساتھ دے رہا تھا چوتھے کی دشمنی کر رہا اللہ نے اس کی چھے لاکھ سال کی عبادتیں اس کے گلے میں لعنت کا دوکھ ڈال کے کائنات میں حصول بنا دیا جب میں تراب کے منکر کی عبادت قبول نہیں کرتا تو جو ابو تراب کی ولایت کا مرکھر ہو اس کی نواز کو کیسے Lahatli اب شیطان کو سمجھ لے تو عباد سمجھ بے کہنے لگا یہ مٹی کا بنا ہوا اس لیے نہیں شیطانت جو ہوتی ہے وہ میٹیریل کو دیکھے یہ شیطان کی پکی نشانی علم کو دیکھے گا تو کہے گا کپڑے کے تازیہ کو دیکھے گا تو لگنی کا اور کہے گا اس کو مس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر مس کرنا حرام ہے تو فطر اس کے فتوہ لگاؤ وہ شپیر کے چھولے سے کیوں مس ہو رہا وہ بھی تو لگنی کی اللہ کہہ رہا تھا آدم کے سامنے چھوک کیونکہ شیطان ایک ایسا کریکٹر ہے اس کو سمجھے بغیر ایمان سمجھ میں نہیں آیا قربانی کو یہ ہونے نہیں دیتے اس کے مزاد میں قربانی کی قدائش ہے ہی نہیں ابراہیم اپنا بیٹا لے کے چلے اپنی چھوڑی لے کے چلے اسے تکلیف ہو گئے اب پوری توجہ سے فکرہ سمجھے چھوڑی ابراہیم کی چھوڑی ابراہیم کی خون اسماعیل تکلیف شیطان اب شیطان بھی پکی نشانی آگئی ہے چھوڑی کسی کی ہوتی ہے خون کسی کا نکلتا ہے تکلیف شیطان کو ہوتی ہے ہمیں باہر والے شیطانوں بھی فکر نہیں فکر اندر والے شیطانوں کی بھی نہیں کیونکہ جو کہے کہ ازاداری کو خطرہ ہے اس کا ایمان نہ کیسے کیونکہ ازاداری نپندوں کی ہے نپندوں کی بجا سا ازاداری اگر مخلوق کے حوالے ہوتی تو پھر ہم کہتے کہ ازاداری جو خطرہ ہے ازاداری نپندوں نے شروع کی نپندوں کا کھا ازاداری کار خدا بندی ہے چلیے میں دو آیتیں بڑھ دوں کہ میں فرص کروں نہیں آسکر تو میرا ذکر کروں میں تمہارا ذکر کروں حسین کیا اللہ کا ذکر اور تب کیا جب کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا حسین وہاں بولا جیسے نوکے نیزہ کے اور آواز مو سے نہیں نکلتی آواز ادھر سے نکلتی جہاں سے آواز نکلتی ہے وہ چیز حسین کی کربلا میں انہیں اپنے جیسا کہنے والا اسی موجزے کا جواب دے کہ وہ بغیر پتن کی کیسے بول دا اور بول رہا تھا تو قرآن بول دا یعنی نوکے نیزہ پر حسین اس کی طرح بول رہا تھا اگر کراتی میں بھی میں نے تشریح کرنی ہے تو پھر کہاں بغیر تشریح بابا عزیب اللہ قرآن سلم جو حیرام ہیں میں فکرہ بدل دیتا میں ان کو اللہ نہیں سمجھتا کیونکہ میں علی والی اللہ کا قابل آپ میں بڑے عدم سب سوچنا ہوں کہ کیا قرآن کلامِ الٰہی ہے کے نہیں اللہ کا قابل حسین یہ بول دے یعنی وہ بول رہے تھے جو وہ بولتا باب اس وقت بولا تھا جب بجے نہیں بول دے تیرا رجب کو نبی کے ہاتھوں پہ علی بولی نوکے نیزہ پر میرا حسین کو جن کے بولنے کا مقابلہ تم سے نہ ہو سکتے انہیں اپنے جیسا سمجھنا بے وقوفی نہیں کیا وہ نوکے نیزہ پر قرآن بولنے کہتے ہیں راستہ بدل میں جلوس ہو سکتے ہیں گلی میں کتا بادل ہو جائے تو کتے کو ہٹ جاتے ہیں انسانوں کو نہیں رہی اور پاگل کتے کو گولی مار دیتے ہیں شہید نہیں کہتے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے اور ان کے ہاں کتے کو ہی شہید کہتے ہیں اب سارے شہید چیک کرنے پھٹیں گے مالانہ کے بیان کے بعد توجہ ہے گے اللہ ہمارے پنجاب حکومت کی شرافت میں مزید اضافہ فرمائے انہیں نے سارا زور تقریروں پر دیتے ہیں یہ تقریریں چیت کریں تقریریں یہ تقریروں میں کچھ در دا ہے سبی کر میں پابندی لگا ہے تقریر پر آج تک کوئی چھگڑا نہیں ہے سارا ریکار دا ہے لڑائی یہ دس محرم دوتی ہے یا بھی سفر اس لن تو ہمارے ہاں تقریریں ہوتی نہیں اس لن تو یا حسین ہوتا ہے اور تکلیف ہی آہ حسین سے ہمارے پنجاب میں قیام پاکستان سے پہلے ایک شیخ تھاندار دعنات ہوا اسے بتا گیا کہ یہاں جس محرم کو بڑا چھگڑا ہے اسے کہاں میں سب دیکھیں گے اب آدیتی تھی نہیں درخت زیادہ اس نے درختوں پر کنیس والے چھگڑے کہ جہاں سے کوئی داستے میں آیا تو میں سمسن دوں پورے قضامات چیک کرنے کے بعد اس نے اپنے سپائیوں سے کہا کہ پہلے میرا گھوڑا لے تاکہ کوئی گھر پڑ ہو تو وہ میرے گھوڑے کے لے گھوڑا اس کا آیا پھرتا رہا سردار صاحب خوش ہو گئے کہ کوئی ہلا ہی نہیں میں نے کتنے فیول پروف شکورٹین اندرامات کرنے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے کہا ذلجلہ لے ذلجلہ نے قدم رکھا تو داریاں پر چم بن گئیں ہوا میں لہرانے لگیں رگے فتوہ بھڑا کتھی جب ہی انہیں شریعت پہ پال آگیا مولوی جو ادھر دھوڑنے لگے سردار کی نے فکرہ کہا جو رہتی دنیا تک یاد رکھنے کے تھا کہہ لگے انہیں تو بات میں دیکھتے انہوں لیکن اصلی چھکڑا مجھے سمجھ میں آیا یہ گھوڑے کے دشمن نہیں یہ حسین کے دشمن انہیں دشمنی کھوڑے سے نہیں ہے انہیں اسی کھوڑے سے دشمن ہے دشمنی ہے جس پر چادر توجہ ہے کہ یہ حالانکہ جس کتاب پر چادر ہو وہ اللہ کی ہوتی ہے جس مقام پر چادر ہو وہ اللہ کی ہوتا ہے جس جلسلہ پر چادر ہو وہ رحمان کا کی راستہ بدلے کیسے بدلے حضور گزرتے ہیں عورت کوڑا پھینکتی ہیں یہ وہ واقعہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آیا پیغمبر گزرتے ہیں عورت کوڑا پھینکتی ہیں کوڑا پھینکتی ہے یہ تاریخ میں لکھا ہوا حضور پر نہیں کر سکتا یہ قرآن میں لکھا ہوا نجاز سے دین کے قریب نہیں آزا لکھنے والوں نے لکھا کہ جب مولا علی عمر ابنہ آپ نے بہت کے سینے پر سبار ہوئے تو معدللہ معدللہ اس نے نیچے سے لکھا پھینکتی ہیں لکھنے والے لکھیں پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں میں اس پڑھے لکھے دور میں ہر صاحبِ اپنے سے دوسروں مات کا تشکر اتنا سخت ہے جو موں کو خوش کرنے تھا جس کے سینے پر علی ہو اس کے موں میں لو آپ آئے گا کہاں سے نجاز سے دین کے قریب نہیں آزا کوئی لکھے تو اس کا کلم لجل سو کرتا ایک یہی آیت ذہن میں ہو پھر تقریب سو کرتا کسی کی بھی سو کرتا ایک یہی آیت ذہن میں ہو پھر کتاب پڑھے کسی کی بھی پڑھے کیونکہ زبان بک سکتی ہے کلم بک سکتا لیکن نجاز م محمد کے قریب نہیں جا یعنی محمد کے قریب نہیں جا یا رسول اللہ وہ باز نہیں آتی آپ گلی چھوڑ دیں ضرور گزرنا ہے آپ راستہ بدلیں عجب نہیں حضور فرمائیں کہ جو حق میں ہو وہ روٹ نہیں بدل وہ بدلے گی میں نہیں بدلوں تو جب حضور نے گلی نہیں چھوڑی تو ہمارے جلوش کا روٹ کیسے پھر بے وقوف مولی کہتے ہیں انڈر فور وال ہونا چاہیے باہر میں ہی نکالو تو میں تو اپنی کتابیں بھول گئی عید کا دین تھا حسن حسین پیغمبر کے پاس سب کی سباری آنے ہمیں سباری چاہیے لکھنے والوں نے لکھ دیا حضور کے پاس کھوڑا نہیں تھا اور قرآن کہتا ہے پیغمبر کے پاس وہ کھوڑے کھڑے تھے جن کے سموں سے اڑتی ہوئی مٹی کی قسم اللہ قرآن میں تھا اب اگر کوئی فکرہ ناغوار ترقیب کی لحاظ تو ذہن میں رکھئے گا میں پنجاب سے آیا ہوں میں پہلے اعتراض کر لیتا ہوں چلو حضور غریب تھے سسراز کو عمید تھے اتنے بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھوڑی دیر کے لیے کھوڑا مانگے تو وہ دے دیتے جن بیچاروں نے جگر کے ٹکڑے دے دیئے انہیں تھوڑی دیر کھوڑا دینے میں کیا ہوں رسالت جانتی تھی ہر مسرد امامت کے بیٹھنے کے لائق نہیں پیغمبر نے موہر نبوت کو جھکا دی یہ موہر نبوت یا فاطمہ کے شوہر کے لیے جھکتی ہے یا فاطمہ کے بچوں کے لیے جھکتی ہے موہر نبوت پر بیٹھنے کی کولیفکیشن ہے کہ فاطمہ سے رشتہ داری اس کے علاوہ کائنات میں کسی کے لیے یہ موہر نبوت کبھی نہیں چھکتی یا قرآن میں اللہ نے ابو طالب کے سامنے چھکانے کا حکم دیا اپنے کندے چھکا دے بکولو لولن کریم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ دفتگو کیا کر اور فاطمہ بینتی صدر ابو طالب کے لیے دعا مانگا کر رب پر ہم ہم حاکمہ رب پیانی صغیرہ خدا یا ان دونوں پہ رحم کر جیسا کہ انہوں نے مجھے بھالا جنرے کا ذکر تو ہے ہی نہیں عبداللہ اور عاملہ کی بات ہوتی تو دونوں کو سامنے آئے ہی نہیں سامنے تو فاطمہ بینتی حسد آئیے یا ابو طالب آئے ان کے سامنے اپنے کندے چھکا دے یا کندے چھکائے علی کے سامنے یا کندے چھکائے حسنین کے سامنے موہر نبوت کو چھکا دے باپ کے سامنے چھکایا تھا کامے میں یہ حضور کھڑے ہو جاتے لیکن علی نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا وہ شخصور کے لئے کہہ رہے ہیں جو اٹھنی پر بھی بیٹھتے تھے وہ جانور ہو کے بوجھ اٹھا سکتی ہے علی اللہ کا شیر ہو کے بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو مولا کا فرمان ہے پتھر کو ادھر پھیک دو جدھر جیتے تھے جیسا سوالیں ویسا جوابیں ملتے ہیں علی نبی کے کندوں میں پاؤں رکھ سکتے ہیں نبی علی کے کندوں میں پاؤں نہیں رکھ سکتے ہیں علی کے کندے علی کے کندے تھوڑی ہیں آل محمد ان ہاتھوں کو سلامت رکھ کبھی یہ ہاتھ کسی کمینے کے مہتاج نہ ہو جو اہل بیت کی حیمان میں اٹھتے ہیں نبی کا کندہ نبی کا اپنا ہے علی کا کندہ خدا کو گھڑا اب رسول اللہ اس میں پاؤں گے اب بغمبر اس میں پاؤں گے حسن حسین بیٹ قرآن پر بیٹ کیونکہ مہر نبوت تھی قرآن ادھر حسن بیٹ گئے ادھر حسین اور دونوں کو سلفیں پکڑا دی آپ سائیکل کے ہینڈل دو کندوں کو نہیں دیتے ایک ادھر موڑ دے دوسرا ادھر موڑ دے تو کیا ہوگا یا رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دونوں کو سلفیں نہ پکڑائیں اگر ایک نے ادھر موڑ دیا دوسرے نے ادھر تو رسالت کہاں جائے بھی فرمائے یہی تو دنیا کو دکھانے نکلاؤ یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے جتر میرا حسن موڑے گا ادھر میرا حسین اب موجودہ حالات کے تناظر میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں اگر پیغمبر اعظم حسن حسین کو کندھے پہ بٹھا کے گھر کے اندر شیر کرواتے رہے تو چلوش اندر رہنے چاہیے اور اگر محمد بازاروں میں آگے اگر پیغمبر بازاروں میں آگے پوری تاکہ سمیل کر ہائے داری یہ چلوش نکالے لیکن زنجیر نہ چلے اگر زنجیر نہیں چلانے کا فتحہ دینا ہے تو زیارت پڑھنا چھوٹے اس میں پھر فکرہ یہ منافقت ہو جائے یا لیتنی کنتم آکم کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو جو مولی کہتا ہے زنجیر نہیں چلانی چاہیے یہ کربلا میں ہوتا تو نماز پر کے واپس آجا بڑی توجہ دیں یہ آپ مولا سے کیا کہہ رہے کاش میں کربلا میں ہوتا کیا کرتا آپ کی اس خواہش کا مقصد کیا ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا ہوتا تو اپنی جان آپ پر پرباد کرتا زیارت دعویٰ ہے زنجیر تلیل ہے ہو بہو زین اللباہیں سیدے ابرار سے تم ملا کر دیکھ لو گردار کو گردار سے اب غم شبیر کو بیڈت کہا تو مفتیو جا کے کہہ دوں گا ابھی میں حضرت مختار سے نعرہ آئیدری کربلا نے پڑا عالی مشرے پڑھے اور پڑی اچھی تڑی نہیں ایسے مضبوط شرعی تڑی ہو نہیں سکتے لیکن یہ مفتی تڑیوں میں آنے والے نہیں چار مصرے انہیں محشو لاتا ہوں نظام منتشر بس مہدی دوراں سبھا لے گا جو ہے خود ساختہ ملنا قصر ان کی نکالے گا نہ بن کر اجدہا کر کوشش حق کو نکلنے کی وہ بیٹا ہے علی کا دیکھ کر لے چیر رہا ہے ماتم کی دشمنی سے قعدہ آور پڑھنے کی کوشش کرنے والا قبلہ السلام پر لگی ساتھ تصریف فرمائے میں رتائید کریں گے آج تک وہ تصویہ موجود ہے جن میں سے دشمنی محرم کو خون نکلنے کی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے وہ کیسے چیز کی بنی ہوتی ہے مٹی کی اور مٹی ہوتی ہے حسین تصویہ بتا رہی ہے کہ جو مٹی حسین کی ہوگی اس سے دشمنی کو خون نکلنے کی اب مجھے نہیں بتا تم شیطان کی مٹی سے بنے ہو یا کربلا کی مٹی سے بنے جو کربلا کی مٹی سے بنا ہوا ہوگا اگر اس بدن میں کربلا کی مٹی شامل ہے بنے تو ہم بھی مٹی سے ہیں وہ مٹی خون نکالے گی جو کربلا کی اب اگر کربلا کی مٹی ہو تو ان سے کہا اچھا لگے کہہ رہے تو بھی ماتم پسان نہیں آپ کو بھی نہیں آپ کو تو حق کی نہیں چھتوا دینے اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا زینب کی ذل فقار ہے ماتم حسین کا اس کا یزید سے کوئی رشتہ ضرور ہے جس کو بھی نادوار ہے ماتم حسین کا نعرہ ہے آئے مہدرین آل محمد آپ کو آج کرو بے وقوف وہ ہے حسین عظید 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 تو پیار کرنے سے پہلے مولی سے فتوہ مانگا کہ مجھے اپنے بیٹے میں بہت پیار آ رہا ہے مہیں سے چھو حالکہ بیٹے کی محبت تو واجب ہی نہیں حسین کی محبت واجب ہے علی کی محبت واجب ہے کیونکہ قرآن میں بیٹے کی محبت کا تقاضہ نہیں کیا اہلِ بیٹ کی محبت کا تقاضہ تھی اور اہلِ بیٹ کی محبت کا حکم قرآن میں ہے اور قرآن میں ان ڈیٹیل کوئی حکم نہیں حکم کے اندر تشریح چھپی ہو اگر میں زید کر کے بیٹھ جاؤں گا صبح کی نماز کی دور رکھتے قرآن سے ثابت کریں کوئی نہیں بتا مگر اگر تین دکھائیں قرآن سے پہلے قیام ہے قرآن سے دکھائیں پھر رکوع ہے قرآن سے دکھائیں پھر سجدہ ہے قرآن سے دکھائیں کہیں نہیں اس نے صرف آرڈر کیا اقیم السلام اسی میں قیام اسی میں رکوع اسی میں سجدہ اسی میں تشور میں زید کر کے کھڑا ہو جاؤں مجھے قرآن سے دکھائیں کہ کیم سی کھانے سے روزر ٹھوٹ جاتا جب تک آپ کی ایپ سی لکھا ہوا نہیں دکھائیں گے تب تک میں نہیں مانوں گا میں زید کر جاؤں میں تو بڑا پکہ قرآن کا ماننے والا ہوں دکھائیے کہ اس میں کھان لکھا ہوا ہے کہ پیپ سی پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے یہ تشریحیں تھوڑی آئیں گی اس میں تو حکم دیا گیا ہے کہ روزہ رکھو اسی میں ساری تشریحیں آئیں بات زکاة مجھے قرآن میں دکھائیں کتنی قشفیں شو جائے تو پھر میں زکاة ہوں مجھے گائے کا نام دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے کتنی گائے ہو جائیں تو روزہ رکھائیں کہ زکاة ہوں وہ کہیں گے وہ بڑا ہے اس کا حکم ہے وہ آت و زکاة اسی میں قشمش اسی میں اونٹ اسی میں بھیڑ اسی میں پکریاں اسی میں سونا اسی میں چاندی ساری ڈیٹیل اسی میں آ جائیں گی تو بڑا آدھر کرتا ہے باقی چیزیں اسی کے اندر ہوتی ہیں قول لا اسألکم علیہ العجر اللہ موتت فالقربا اسی میں علم اسی میں زلجنہ اسی میں تازیہ اسی میں مات جو باقی چیزیں وہ اسی سے جو باقی چیزیں وہ اسی کے اندر مل جائیں شارت محبت محبت جتنی خالص ہوگی اتنا ان سے محبت محبت کا خالص ہونا ترہو اس لئے تو خلوص چاہیے خلوص وہ ہوتا ہے جو خالص خالص وہ ہوتا ہے جس میں ملاوت ملاوت نہیں ہوگی تو اس گھر سے محبت قبول ہوگی اور اس گھر کی محبت کے تقاضے ہیں ان تقاضوں کے اندر سب سے پہلے ہیں عقیدہ خالی عمل سے بات بنتی ہوگی تو شیطان بھی جنتی ہوتا عمل کی اس کے پاس کوئی کمی نہ تھی آڑ گیا عقیدے ہوگی نہیں چھکھوں گا اسے خیر اللہ کی تعظیم نہ کر کے لانتی بن گئے میٹیریل پر اعتراض کر کے لانتی بن گئے آگے اس کی ماشالہ سے اولادیں وہ مدینے میں حضور کی جالیوں کو کیلئے لوہے کی ہیں چومنے کا کوئی فائدہ نہیں آگا حضر حضی نو فائدہ پتھر ہے پتھر ہے حضی کوئی